اسلام علیکم میرے سمجھدار پاکستانیوں میرے نام ریحان تارک ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج دیکھ رہا ہے کروڑہ درود آقا دو جہاں نبی مہربا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس دعا اور اس امید کے ساتھ اس ویلوک کا آغاز کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس ملک کے فیصلہ سازوں کی دلوں میں سمجھدار پاکستانیوں کے لیے نروی پیدا کر دیں ایک طاقتور جرنیل سابق ڈی جی آئیس آئے جنرل فیض حمید کو فوج نے اپنی تحویل میں لے کے انزباتی کاروائی کا آغاز کر دیا ہے فیل جنرل کوٹ مارشل کی کاروائی انیشیئٹ ہو گئی ہے اور یہ ایک بہت بڑی خبر ہے آج کے دن کی اگر ٹاپ سٹوری اگر آنے والے چند روز کی ٹاپ سٹوری بھی کہا جائے تو کہنا غلط نہیں ہوگا جنرل فیض حمید کے اوپر یوں ہاتھ ڈالا جائے گا شاید کسی کو کانو کان تک خبر نہیں تھی لیکن فوج کے اندر کچھ چپ کے سے جاری تھا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جی ایچ کیو کے اندر ایک آلہ سطحی جلاس بھی ہونا ہے جب میں یہ بات کرتا ہوں تو آپ کہتے ہیں کہ جی ایچ کیو کو پولٹکس کے علاوہ کامی کوئی نہیں ہے نہیں جی ایچ کیو کے اندر خود احتسابی کا ایک عمل ضرور جاری تھا اور آپ کو پتا ہے کہ ابھی تک کچھ پندرہ کے قریب ہائے اپس ایسے ہیں جس کے اندر کچھ آلہ کمان سے تعلق رکھنے والے فوجی افسران ہیں کچھ ایون لیفٹنر کرنل رینک تک کے اور کچھ لیفٹنر رینک کے آفیسرز بھی شامل ہیں جن کے اگیسٹ کارروائی ہو چکی ہے اور یہ کارروائی نو مہی کے بعد سے ہوئی ہے سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ جنرل فیض حمید کو جو ابھی حالی میں گرفتار کیا گیا ہے اس حوالے سے ایک خاکہ ایک منظرنامہ سات تاریخ کو ڈی جی آئی ایس پی آر نے اپنی پریس کانفرنس میں دیا تھا اور اس پریس کانفرنس میں انہوں نے اس بات کو ری ایٹریٹ کیا تھا یہ دورایا تھا کہ فوج کے اندر ایک آن گوئنگ پروسس ہے خود اتصابی کا جو جاری ہے اور صرف ایک نہیں بلکہ کئی آفیسرز ایسے ہیں جن کے اگیسٹ ایکشن لیا گیا ہے اچھا میں اس ڈیٹیل میں تو نہیں جاؤں گا کہ وہ کون سے آفیسرز ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ سابق پور کمانڈر لہور جو ہے ان کی اگیسٹ بھی کارروائی کی گئی تھی اور اس کے علاوہ ایک طویل فیرست ہے میں گاہے گاہے اپنے ویلوکس کے اندر آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہا ہوں اچھا ریسنٹلی یہ جنرل فیض حمید صاحب کو گرفتار کیا گیا ہے فوج کے اندر ایک انکوائری کمیشن بنایا گیا تھا اور اس انکوائری کمیشن کو لیڈ ایک میجر جنرل رینک کو آفیسر کر رہا تھا جب سرونگ میجر جنرل رینک کے آفیسر کی سربراہی کے اندر یہ انکوائری انیشیٹ ہوئی تو بہت سے لوگوں نے سوال اٹھایا کہ اب ایک میجر جنرل رینک کا آفیسر لیفٹنر جنرل رینک کے آفیسر کی اگیسٹ کارروائی کرے گا وہ لیفٹنر جنرل ریٹائرڈ ہے اور ظاہر ہے یہ اس وقت طاقتور اس لیے سمجھے جاتے تھے کہ چیف کی دوڑ کے اندر بھی شامل تھے جو نام چیف آفیسر کے لیے سامنے آئے تھے اس میں ایک جنرل فیض حمید کا بھی تھا یعنی ہی واس ان در ریس جنرل آسل منیر واس اپوائنٹڈ ایس چیف آفیسر اچھا اب ان کے حوالے سے یہ ہمیشہ متنازر ہے پاکستان تحریکہ انصاف کے ساتھ لنک جوڑا جاتا ہے لیکن ان پرٹیکلر یہاں پر جو کارروائی ہوئی ہے وہ ایک ہاؤزنگ سوسائیٹی کے اوپر قبضے کا معاملہ ہے میں اس کیس کو بھی بڑی تفصیل کے اندر آپ کو بتا چکا ہوں پہلے یہ کور مویز نام کے جو اس کے مالک تھے ہاؤزنگ سوسائیٹی کے ٹاپ سٹی ہاؤزنگ سوسائیٹی دوزار سترہ میں ان کے گھر کی اوپر ایک ریڈ ہوئی تھی اور ریڈ ایسے ہوئی تھی جیسے ٹینک اور توپے جو ہے یوں کہہ لیجے کہ انہوں نے اس ہاؤزنگ سوسائیٹی کے اندر صبح فجر کی نماز کے وقت جو ہے وہ پڑاؤ ڈالا تھا اور جس کو کہتے نا کہ دیوارے پھلاگنا گیٹ توڑنا اس انداز کی کاروائی تھی اور پھر رمیشنگ اروڑا صاحب جو پاکستان مسلمی قنون کے اقلیتی رہنما ہے پہلے بتایا گیا جی کہ ادھر جانا تھا ادھر سے یہ ادھر چلے گئے یعنی ایسا ایک ڈوج کیا گیا جس انداز میں یہ لوگ وہاں پر گھسے اور وہاں پر ان کے جو سوسر ہیں ان کو ان کے بھی ہاتھ پاؤں باندے گئے اس کے بعد ان کو اٹھا کے لے گئے ایک راول پنڈی کے قریب ایک نجی ٹورچر سیل کے اندر رکھا گیا کوور مریض صاحب کو اس کے بعد ان کے سوسر کے ساتھ جو کچھ ہوا اور اس کے بعد وہ اس جہانے فانی سے کوچھ ہی کر گئے کوور مریض صاحب جو ہے یہ کئی دنوں تک لاپتہ رہے باہر آتے ہیں تو یہ ملک سے چلے جاتے ہیں یعنی ترہ خوف ہو حراس ہوتا ہے کہ وہ ایک بزنسمن کہتا ہے کہ میں نے ملک میں کامی نہیں کرنا اس کے بعد کچھ چار سو تولے سونا جو ہے وہ ان کے گھر سے چرائے جاتا ہے قیمتی اشیاں لے کر جاتے ہیں گھڑیاں لے کر جاتے ہیں اور ایسی چیزیں ہیں جس کو ریٹرن کرنے کا خود نجف عمید جو فیض عمید کے بھائی ہیں انہوں نے کہا تھا کہ واپس کر دی جائیں گی لیکن وہ بھی واپس نہیں ہوئی پھر جب وقت کا پئیہ گھومتا ہے معاملات کچھ بہتر ہوتے ہیں جل فیض عمید چلے جاتے ہیں تو دوزار تئیس میں ایک پٹیشن آتی ہے اچھا اس سے پہلے بھی ایک پٹیشن گئی تھی ساکم نصار صاحب کے پاس سن دلو اور ساکم نصار صاحب نے اس کے اوپر ان چیمبر کاروائی کی تھی اپنے چیمبر کے اوپر کھلی کورٹ کے اندر کاروائی بھی نہیں کی تھی پھر اس ان چیمبر کاروائی کو جو سپریم کورڈ آف پاکستان بعد میں تین نکنی بینچ تھا اس نے کل ادم قرار دیا تھا اور اس کے بعد حال ہی میں روا برس جنوری کے اندر خود چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا تھا کہ جو متاثرہ شخص ہے وہ وزارت دفاع سے رابطہ کر سکتا ہے یعنی وزارت دفاع کی رسپانسیبیلٹی لگائی گئی تھی کہ آپ یہ کام کریں اب وزارت دفاع میں کورڈ مئیس کی درخواست جاتی ہے روا برس ہی جنوری کے اندر اور وزارت دفاع یہ کہتی ہے کہ ہم نے ایک سرونگ میجر جنرل کی سربراہی کے اندر ایک انکوائری کمیٹی بنا دی ہے اب انکوائری کمیٹی چل رہی تھی اور لوگ پوچھ رہے تھے کہ اس انکوائری کا کیا بنا تو اب اس کا جواب مل گیا ہے کہ آلٹی میٹلی اس انکوائری کی بیس کے اوپر یہ جو ارائگولارٹی ہے یا آپ یوں کہہ لیجئے کہ ڈسکریپینسی ہے وہ پائی گئی آرمی ایکٹ کے تحت کاروائی کی گئی ان کو کسٹڈی میں لیا گیا ہے اور فیل جنرل جو کورٹ مارشل ہے اس کی کاروائی کا آغاز ہو گیا یہ ہائیسٹ جو ہے وہ ایکشن ہوتا ہے فوج کے اندر کہ جس میں ظاہر امپریزنمنٹ بھی ہو سکتی ہے جربانہ بھی ہو سکتا ہے مرات بھی واپس لی جائیں گی بطور ڈی جی آئیس ہے بطور لیفٹ نیرل ریٹائیڈ جو وہ مرات لے رہے تھے وہ مرات بھی واپس لی جائیں گی وہ بیج بھی اتریں گے وہ تمغے بھی اتریں گے عزت بھی خاک میں بھی لے گی اچھا آئیس پی آر کی جانب سے جو پریس لیز ایشو کی گئی ہے اس میں یہ جو پرٹیکلرلی کہا گیا ہے ایک تو کہ یہ ہاؤزنگ سوسائیٹی کا کیس ہے اس سلسلے میں کسٹڈی میں لیا گیا اور اس کے بعد جو بڑی امپورٹن بات ہے وہ یہ کہ ان کی ریٹائیمنٹ کے بعد ریٹائیمنٹ کے بعد کچھ ایسی ڈسکریپنسیز ملی ہیں کچھ ایسے انسٹنسز ریپورٹ ہوئے ہیں کہ جس کے اوپر ان پر ہاتھ ڈالا گیا ہے اب یہ بڑی باریک بات ہے جو آئیس پی آر کی پریس لیز کے اندر ہے ریٹائیمنٹ کے بعد اچھا اب اسی کو لے کے رانہ سناولہ صاحب بھی سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں اور فیصل وارڈا صاحب بھی سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نو مئی کا جو معاملہ ہے ابھی تو یہ ٹاپ سٹی ہاؤزنگ سوسائیٹی لگ رہی ہے اب ریٹائیمنٹ کے بعد کا یہ جو باریک جبلہ لکھ کے اس کے اوپر ادارے نے ایک کام کر دیا ہے یہ باریک اب میں واردہ تو نہیں کہوں گا لیکن یہ ایک باریک کاروائی ہے اور اس کاروائی کو سمجھنا بہت ضروری ہے ریٹائیمنٹ کے بعد کا یہ لفظ ڈال کے تو ادارے کو ادارے کو اس سارے معاملے سے علیدہ کر دیا گیا ہے یعنی جو جنرل فیض حمید نے کیا ایک تو ان کا انڈیویجول ایک تھا انفرادی حیثیت میں کیا تھا اس میں ادارہ انوال نہیں تھا نمبر ٹو بات یہ کہ جو اگر وہ سہولتکاری کر رہے تھے دیکھئے اگر وہ ڈی جی سی کے طور پہ جب وہ شوکت صدیقی کے گھر گئے تھے یا اس وقت لوگوں کو توڑ کے پاکسن تحریک انصاف میں شامل کرا رہے تھے جس وقت جہاز بھر کے جاتے تھے اور لوگوں کی وفاداریاں تبدیل ہوتی تھی جب بل پاس کرائے جاتے تھے پارلیمان کے فلور پر لوگوں کو لائے جاتا تھا لوگوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح سے کمروں میں بند کیا جاتا تھا اب اگر وہ کاروائی ہوتی تو سمجھ لیجئے کہ پورے ادارے کے پارٹ پہ ہوتی کہ ادارہ غلط کر رہا تھا یہاں یہ کہا گیا ریٹائرمنٹ کے بعد ہوا تو اس کا مطلب ان کا انڈویجیول ایک تھا انفرادی حیثیت میں جنرل فیض امید یہ کر رہے تھے اور یہ ادارے کی اگیس کاروائی نہیں ہے یہ جنرل فیض امید کی اگیس کاروائی ہے اب اس کو جب ظاہر ہے ریٹائرمنٹ کے بعد ہی نوبہ ہی ہوا نا جنرل فیض امید جب ریٹائر ہو گئے تو نوبہ ہی ہوا اب اس کے بعد کس کو فون بلائے پلاننگ کہاں ہوئی فوج کے اندر بغاوت کی پلاننگ کہاں ہوئی کہاں پہ یہ کہا گیا کہ آرمی چیف کی اگیسٹ اس کو ٹوپل کر دیں پھر جنرل سائر شمشاد مرزا پاکستان میں تھے آرمی چیف تو یہاں تھے نہیں تو اس کا تانہ بانہ اب آپ دیکھئے گا کہ جوڑا جائے گا نائنٹ آف میے کے ساتھ بھی کہ جو کچھ ہوا وہ ایک کوارڈینیٹڈ ایفٹ کی اور پیچھے بیٹھے ہوئے کچھ لوگ کر رہے تھے ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے کہ جب عمران خان کی اگیسٹ جو سیول کورٹ کے اندر کیسز ہیں وہ ختم ہو رہے ہیں ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیسٹ کا ٹرائل بھی اپنے حتمی انجاب کو جو مراحل میں پہنچ چکا ہے اب نائنٹ آف میے کا معاملہ ہے اور نو مائی میں آلیڈی کہا گیا کہ عمران خان کو ملٹری کسٹڈی میں دیا جائے ایک کسٹڈی میں آپ نے جنرل فیض امید کو لے لیا ہے ملٹری کسٹڈی میں اب عمران خان کو ملٹری کسٹڈی میں لینے کی بات کر رہے ہیں دوسری کانوٹیشن اس کی یہ ہے کہ اس کارروائی کے ذریعے سے کچھ لوگوں کو میسیج دیا گیا ہے پاکستان تحریکی انصاف کو میسیج ہے عمران خان صاحب کو ڈرانے کی کوشش کی گئی ایک بار پھر سے کہ بھئی آپ فوٹیج مانگ رہے ہیں ہم نے بندہ ہی اٹھا لی ہے اور پھر تیسرا جو بڑا امپورٹن میسیج وہ جوڈیشنی کو ہے جوڈیشنی کو یہ کہا گیا ہے کہ دیکھو اگر ہم اپنے ریٹائر جرنیل کے گیس کی کارروائی کر سکتے ہیں اس کے تمغے اتار سکتے ہیں لیفٹنی جرنل ایک تھری سٹار رینک کی افسر جو آرمی چیف کی دوڑ میں شامل ہے اگر اس کی گیس کارروائی کر سکتے ہیں تو پھر آپ کس کھیت کی مولی تو ایک کالے بھونڈو تم بھی تیار ہو جاؤ یہ کہا گیا ہے یہ بیسیج is very loud and clear کہ بھائی یہ جو باتیں آپ کر رہے ہو نا یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کوئی ہولی کاؤ نہیں ہیں احتساب سے کوئی نہیں بچے گا ہم نے کیا ہے ہم نے کڑوا گھونٹ پیا ہے ہم نے اپنے پاو پہ کھلاری ماری ہے بچوں گیاب بھی نہیں آئی ہوپ پیری بات آپ تک پہنچ رہی ہوگی پہنچ جائے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولے گا چینل پر نہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا بیل آئیکن ضرور دبائے گا مجھے رہان تاریخ کو اجازت دیجے اپنے بہت سارا خیال رکھیں گا اسلام علیکم